نمشکہ دوستو میں حاضر ہوں ایکسل کے ایک ایمیزنگ فیچر کے ساتھ کچھ بولنے کے پہلے میں آپ کو فیچر دکھائی دیتا ہوں دوستو کیا ہے چلے میں یہاں پہ رو پہ کلک کر دیتا ہوں واؤ کافی انٹریشنگ آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ رو پورا ہائیلائٹ ہو چکا اس پہ کلک کرتا ہوں واؤ یہ رو مجھے دیکھنا ہے ہائیلائٹ کر کے یہ ویلیو ہائیلائٹ کر کے دیکھنی ہے اس طرح سے میں جس ویلیو پہ یہاں پہ کلک کر رہا ہوں وہ ڈریکلی زوم ہوکے بولڈ ہوکے اس کا بیگراؤن کلر چینج ہوکے مطلب الگ سا ہائیلائٹ ہوکے یہاں پہ مجھے ڈسپلے ہو رہا ہے یہ رو پہ آپ کلک کروگے کوئی بھی کالن پہ بھی آپ کلک کرتے تو اس کالن کی پوری ویلیوز یہاں پہ ہائیلائٹ ہو رہی ہے رو پہ کلک کروگے تو رو کی ویلیوز یہاں پہ پہ پروپرلی ہائیلائٹ ہو رہی ہے اور جیسے میں دوسرے ویلیوز پہ کلک کر رہا ہوں تو وہ پہلا ہائیلائٹ نکل رہا ہے اور جس پہ میں کلک کر رہا ہوں جس پہ میرا سیلیکشن ہے وہاں پہ یہ ہائیلائٹ ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو یہ پڑھانے والا دوستو یہ میں نے کس طرح سے کیا ایکسل کے اندر ہی میں نے کیا لیکن بھی بھی کی دو تین لائن ہی use کی بس لیکن یہ دو تین لائن کا کوڈ ہے جس کی مدد سے آپ یہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں دوستو انٹریسٹنگ ہے تو چلے اس کو سیکھنے کے لئے شروعات کرتے ہیں میرا نام ہے ستیش لرن مو چینل میں آپ سب کا سوقت کرتا ہوں let's begin to learn this amazing feature of the excel ایکسل کے ایسی کچھ amazing feature سیکھنے کے لئے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیسیے اور اس کے نوٹیفکیشن کے لئے یہ بیل آئیکن پہ بھی کلک کیسیے چلیے یہ feature سیکھانے کے لئے میں کافی excited ہوں آپ لوگوں کو دوستو کیونکہ یہ میں نے خودی invent کیا ہے میں بیٹے بیٹے ایسا کچھ کر رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جس cell پہ میں کلک کروں جس row پہ میں کلک کروں وہ row directly highlight ہو کے مجھے display ہو جائے مجھے الگ سا کوئی look up اگرہ کچھ نہیں کرنا ہے مجھے بس یہاں پہ یہ record اسی sheet میں display کرنا ہے اور میں نے دو تین لائن کا code لکھا اور مجھے result مل گیا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو تین لائن کا code کیسے ہے تو چلیے اس code کو دکھانے کے لئے میں آپ کو لکھے چلتا ہوں visual basic screen کے اوپر اور سب سے پہلے میں press کروں گا alt f11 اور اس کے بعد یہاں پہ visual basic کے window میں right click کرنا ہے آپ کو sheet پہ آپ کے بعد جتنی بھی sheet ہے اس میں سے جس sheet پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ right click کیجئے اور اس کے اوپر view code کرنا نہ بھولیے view code کرنے کے بعد اس میں آپ کو general پہ click کرنا اور یہاں پہ ہمیں select کرنا ہے worksheet دوستو یہاں پہ میں کوئی module insert نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ visual basic ویسے بھی میں نے بتایا آپ کو کچھ لیکچر نہیں ہے یہ جسٹ excel کے اندر ہی آپ کر سکتے ہیں بس دو تین لائن کے code لکھنا سیکھ لیزے یہاں پہ properly تو یہاں پہ worksheet selection change مطلب selection change کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ code لکھ رہا ہوں یہ code کیا کام کرے گا آپ کو سمجھ میں گا easy code ہے easy line ہے آپ کو یہ range دینا ہے sheet 1 جہاں پہ میرا data ہے sheet 1 پہ ہی data میرا ہے تو اس کا data کا range تو میں لے سکتا ہوں لیکن میں پورا range لینا چاہتا ہوں اور بھی میرے پاس data رہے گا سپوز میں پورا range ہی لے لیتا ہوں پورا sheet ہی لے لیتا ہوں کتنے روز رہتے ہیں ہمارے پاس آپ کو پتا رہے گا 10,48,576 اور column کتنے رہتے ہیں xfd تو میں نے یہ پورا range لیا اور اس range میں میں ایک command دے رہا ہوں clear formats yes clear format سے کیا ہوگا میں آپ کو یہاں پہ اس code کا running palette بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں اسے select کرتا ہوں کچھ بھی color اگرہ دیتا ہوں اور باجو میں click کرتا ہوں تو اس کا format ترنت clear ہو جاتا ہے تو یہ clear format اس طرح سے کام کرے گا اب میں یہاں پہ دوسرا code لکھنا چاہوں گا اس میں میں کیا code لکھ رہا ہوں جو selection ہے اس کے لئے code لکھوں گا selection.interior interior.color اس کے پہلے جو seat booking کا selection میں نے آپ کو پڑھا تو دوستو اس کے اندر یہ selection.interior.color بتایا تھا آپ کو شاید اپنی وہاں پہ use کیا ہوگا اس طرح سے میں یہاں پہ اس کا code type کر رہا ہوں چلو 255,0 میں یہاں پہ اس طرح سے دے رہا ہوں اس کو اور دیکھتے ابھی کیا ہوتا ہے کہ جس سیل پہ میں click کرتا ہوں اس کا color کیا ہو رہا ہے yellow ہو رہا ہے آپ کو دکھائے دے رہا ہے یہاں پہ لکھ رہا ہوں change کر کے color ہی لگ دیتا ہوں میں اس میں font color change کر دیتا ہوں interior کی جگہ میں font لکھ رہا ہوں اور font color میں چاہتا ہوں یہاں پہ red آ جائے تو میں اسے zero کر دیتا ہوں تاکہ red مطلب rgb میں پہلے red میں یہاں پہ color آ جائے گا 251 مطلب red color آ جائے گا پھر میں font color کی جگہ ابھی میں یہاں پہ لوں گا font size اس طرح سے font size میں میں یہاں پہ دھوں گا رہے گی suppose 15 اور last code میں یہاں پہ لکھنا چاہوں گا اور ایک code یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں نہیں تو مت کیجئے یہاں پہ اتنا enough ہے اور ایک code میں یہاں پہ بتا رہا بس آپ کو name کا code بتا رہا font کا name میں لینا چاہتا ہوں یہاں پہ impact تاکہ وہ اچھے سے دیکھے تو یہاں پہ impact میں ایک favorite font میں یہاں پہ چلو یہاں پہ چار 5 line 5 line ہوگی دوستو میں دو تیر line بولا تا لیکن یہ 5 line ہوگی کیونکہ مجھے تھوڑا سا attractive بنانا اس لئے 5 line 5 line code لکھنا ہے اور یہ line کپی easy code ہے تو یہاں output آپ دیکھ سکتے کلک کی دی واؤ یہ آپ روپے کلک کر دیکھ لی دی او واؤ انٹریسٹنگ ہے تو اس لئے یہاں پہ اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا اور ہو گیا بس ایک 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 شیئر کروں میں اور میں کافی excited ہوں آپ سے یہ سننے کے لے کہ یہ ویڈیو کیسے لگا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے اگر اپنے ویڈیو دیکھا تو ضرور مجھے کمنٹ کیجئے کہ آج کا یہ جو میں ایک فیچر invent کیا میں تو بس آپ بتا دیا ہے لیکن یہ پہلے سے فیچر ہے بس مجھے جیسا requirement لگتا ہے لیکن کس طرح سے excel کے اندر یہ سب چیزیں ہم اس طرح سے کر پاتے ہے تو چلیے میں ملتا آپ کو کچھ اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے کی بولوں گا سیکھ رہو سیکھاتے رہو بائی بائی موسیقی موسیقی